بھارت اور کینیڈا کے رشتے یہ رشتے صرف دو دیشوں کے نہیں بلکہ جو کمیونٹیز یہاں پہ بستی ہیں ان کمیونٹیز میں بھارتی کمیونٹی ایک بہت بڑی اوبرویلمنگ کمیونٹی ہے کینیڈا کے کونے کونے میں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم ایک دوسرے سے پیار محبت بھی نباتے ہیں اور بھارتی کنیڈین بن کر جیتے ہیں مگر کہیں کہیں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھارتیوں کو وہ سپیس نہیں ملتی جو سپیس دوسری کمیونٹیز کو یہاں پر ملتی ہے کیا ہم بھارتی یہاں پہ وہ سپیس خود نہیں لیتے اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے یا ابھی تک کچھ سسٹیمک ایشیوز ہیں یہ ہیں آج کی باتیں جو ہم ایک بہت ہی وائبرنٹ پرسنیلٹی ریتیش ملک جی کے ساتھ کریں گے آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ اور میں ایکولی اپنے آپ کو بھارتی بھی سمجھتے ہیں میں اگرچہ بان ان پاکستان ہوں مگر میری سیولیزیشن بھارتی ہے میں بڑے گرب سے کہتا ہوں جی کہ میں بھارتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ہی پراؤڈ کنیڈین بھی ہیں بلکل اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو بڑی جو ڈیمانکریسی ہیں ان کی جو سپیرٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں لیکن جیسا میں نے اپنے پریچے میں کہا کہ کہیں کہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید ہمیں وہ سپیس نہیں ملتی جو ملنی چاہیے یا شاید ہم مانگتے نہیں اس میں دونوں میں سے سچ کون سا ہے کیا دونوں بات ہیں طاہر صاحب آپ نے بڑی ایک جائز بات شروع کی ہے ڈسکشن سٹارٹ کی ہے اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ we are very proud and lucky to be born in india a country with such a great history, civilization, culture and legacy but we are equally fortunate to be living in Canada we chose this as our home like nobody forced us we chose it because Canada offers what no other country in the world offers تو میں یہ کہوں گا یہ نا کینڈا کا جو میر کو لگتا ہے کہ کئی بار یہ فیلنگ آتی ہے کیونکہ دیکھا جائے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو انڈین لوگ ہیں وہ بہت ریزیلینٹ اور بڑے پیشنٹ اور بہت ہی پیس لونگ ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے وہ بڑے ہس کے سہتے ہیں اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ سپیرچول سپیرچولٹی کا پارٹ بھی ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ بہت زیادہ سہنا شروع کر دیتے ہو تو سامنے والے کا رائٹ بن جاتا ہے آپ کے ساتھ وہ کرنا غلط ہے یا صحیح ہے تو کئی بار ہم فیل کرتے ہیں کہ یو نو کینیڈا is changing like یو نو changing changing in many ways which lot of people don't want don't like it but we feel there is no choice because you know ایک tendency بن گئی ہے کہ accept کرنے کی سہہ لینے کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا but I think یہ غلط ہے ٹھیک ہے ہم سب realize کر رہے ہیں اور غلط ہمیں اس لیے نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے غلط ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تھی جن کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے ملک اپنے دیش چھوڑے اور یہاں آئے ٹھیک ہے دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بیماریاں یہاں بھی آگئی ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے ہونے دیا یا ہونے دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ issue ہے سب سے بڑا I think this is what everybody needs to realize policy maker politicians اور ہم سب لوگ جو ایک بہترین کینیڈا چاہتے ہیں بہتر کینیڈا چاہتے ہیں دنیا کا ایک بہترین ملک چاہتے ہیں کینیڈا جو کی ہے کینیڈا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے نہیں کینیڈا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی بھی چیز میں تھوڑی بہت بھی کمی نظر آتی ہے تو آپ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کمی کو کیسے دور کر سکتے ہو آپ کے گھر میں بھی کوئی دکت آتی ہے تو آپ کا پہلا فرض اور جمعیواری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کرو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تو I think we together as a community we need to I think the time has come when we need to discuss when we need to open up and when we need to embrace کہ ہاں accept کہ یہ these are the issues and we need to deal with them for the betterment of the country for betterment of Canada for betterment of our future generations for betterment of our children you cannot just shrug them off کہ بھئی نہیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا آپ کو کرنا پڑے گا اور جن جن کو لگتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے ان سب کو آگے آنا پڑے گا ان سب کو effort کرنا پڑے گا time نکالنا پڑے گا اپنے resources دینے پڑے گے سب کچھ کرنا پڑے گا تب ہم بچا پائیں گے نہیں تو ہم دس سال بعد پھر کوئی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی اور perfect country ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہاں چلتے ہیں یہاں تو نہیں یہاں تو نہیں من لگتا ہمارا تو اس چیز کو اگر آگے بڑھنا ہے دیکھئے ابھی دیوالی کے شب دن تھے اور ایک advisory environment کینیڈا کی طرف سے آئی اور مجھے وہ advisory اپنی جگہ پہ ہے اس پہ جو پھر کینیڈین میڈیا نے بات چیئی شروع کی انہوں نے کہا جی کہ آج بہت احتیاط کریں یہاں پہ pollution بڑے گی دیوالی کے موقع پر fireworks ہوں گے یہ بہت بڑا ایشہ اور میں یہ سوچنے لگا کہ وہ جو دیوالی پہ fireworks کتنے ہوں گے کینیڈا میں across کینیڈا شاید کو پانچ یا دس ہوں گے mass level کے لیکن on the other hand Victoria day پہ چلیے میں کینیڈا ٹھیکی بات نہیں کرتا وہ تو مطلب national day ہے لیکن advisory تو پھر اس کے لیے بھی environment کا issue تو تب بھی ہے نا even Victoria day پہ across the country کوئی سینکڑوں fireworks ہوتے ہیں شاید ہزاروں ہوتے ہیں کینیڈا day پہ of course وہ بھی ہزاروں ہوتے ہیں تب کوئی ایسی advisory نہیں آتی یہ جو تین چار ہم کوئی mass level کی expect کر سکتے تھے دیوالی کے fireworks اس پہ پورا دن ریڈیو بولتے رہے دیکھئے تاہر صاحب ایسا ہے یہی یہی بات پہ میں آ رہا ہوں اور یہی بات میں پہلے بھی کہنا چاہ رہا تھا i think ہمیں ہر problem کو collectively دیکھنا پڑے گا اس لینڈ سے نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے say for example اب جیسے Victoria day کے fireworks ہے ہم سب community میں اتنے ہی excitement کے ساتھ اتنی excitement کے ساتھ جب میں سب سب میں رہتا ہوں میں ڈاؤن ٹاؤن آتا ہوں یا نیاغرہ فال جاتا ہوں کیونکہ ہمارے بچوں کو ایک craze ہوتا ہے کہ آج fireworks ہوں گے Victoria day کے Canada day کے new year 's eve پہ بھی ٹھیک ہے ہم کبھی اس کو اس لنس سے نہیں دیکھتے کہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے مطلب we embrace everything and we take it as you know proud Canadian بھیک similarly diwali کے fireworks ہیں جیسا آپ نے بولا ایک رات میں fireworks ہیں ہم کہتے ہیں 1.9 million indian diaspora ہے 37 million canadians ہیں 37 million canadians victoria day canada day new year eve 1.9 million which is fraction 5-6 percent وہ diwali manate ہیں for example ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نئی environment کے لئے ٹھیک نہیں diwali نہیں منا یں گے تو probably ان میں سے آدھے لوگ بھی نہیں منا تے ہوں گے تو like that is 2-3 percent of canadian population which probably will be bursting fire crackers for that matter ٹھیک ہے اب اس سے environment کو اتنا خطرہ ہے مجھے نہیں پتا environment کو خطرہ ہے یا کسی اور ویسٹڈ interest کو خطرہ ہے کہ دیوالی کیسے منا رہے ہیں یا دیوالی کیوں منا رہے ہیں یا ہر سال دیوالی بڑی کیوں ہوتی جا رہی ہے دیوالی بڑی کیسے نہیں ہوگی جب آپ دو سوا دو لاکھ سٹوڈنٹ ہر سال canada میں لائیں گے آپ اس کو ایک economic opportunity کی طرح دیکھتے ہیں وہ آپ کی labor force کا part بنتی ہے وہ آپ کا tax base بنتی ہے وہ سب welcome ہے لیکن اب جس آدمی نے 20 سال اپنی زندگی کے انڈیا میں بتائے جس کا پورا relationship اپنے culture کے ساتھ اپنی history کے ساتھ اپنے festivals کے ساتھ اس کو ہم بولیں کہ بھئی تو آ رہا ہے یہاں اپنے پیسے بھی دے دے اپنی جیون بھی دے دے اس country کو اپنا سب کچھ دے دے لیکن تو نہ دیوالی منا سکتا ہے نہ ہو لی منا سکتا ہے تو کچھ نہیں منا سکتا کیونکہ اس سے خطرہ ہے انوائرمنٹ کو بھی خطرہ ہے کچھ جو بدھی جیوی بیٹھے ہیں انٹیلیکچول بیٹھے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ دیوالی منا ہے کوئی ہولی منا ہے یہ accept کر لے تو تھوڑا سا مجھے عجیب مطلب میں like although it's out of context but say for example friday کو saturday کو sorry saturday کو دیوالی fireworks plant تھے ڈاؤن آپ you know in interest of public safety and you know in interest of every citizen uh Toronto poliss and marine police or whatever agencies involved they acted they acted very well i must congratulate them you know they were right there you know they did whatever they could to ensure some of the area was gotten off i think flights were canceled the airport was closed but on diwali when somebody from the community when thousands of people have gathered to celebrate to celebrate دیوالی after long it's been like I don't know how many years community has been contributing positively to Canada in every possible way. I mean like you know if you see the history maximum tax contribution, maximum philanthropy you know if you see like Trillium, William Osler, Oakville Hospital, all these people why they have دیوالی galas because maximum donors are from the community like Trillium Hospital they are you know building a new hospital and maximum donations have come from the community, South Asian community, Indian community, right why that incidence on Diwali? I'm not saying like I'm not trying to say that you know I'm not trying to put a blame on anyone, all I'm trying to say is this is a matter which needs to be introspected and investigated like why on that day when community was there like people had come from from far off places all over Ontario kids had come, small children had come who were disappointed like why no Diwali fireworks like for a five year old kid I mean who spent like probably come from Niagara Falls or Ajax just to see fireworks, they were disappointed very disappointed, community was disappointed many people had put months of hard work into planning an event there were thousands of people who braved you know all the traffic situation all the hassles that day because of this unfortunate incident you know difficulty in finding parking and whatnot and then waiting three four hours for the fireworks and fireworks not happening again you know Toronto police all agencies they did whatever best they could we worked with them and people in the community worked with them you know to try and see a possibility but you know public safety is for you know far more important than anything else they couldn't happen but then you know this incident happening on that day then you know on Diwali day environment advisory then you know some news of you know some brawl happening somewhere in GTA all I'm trying to understand is like why I mean like what what is wrong with Diwali what is wrong with India what is wrong with Ayurveda what is wrong with Yoga I mean like India and Indian community has been contributing all over the world in such a positive way they add so much to the vibrancy of Canada to Canadian fabric to what Canada is like you know they happily embrace they are not trying to you know push a certain ideology onto anything like Yoga is no ideology Yoga helps everyone it's like universal like everybody understands that everybody accepts that but I have seen incidences where people have come criticizing Yoga like Prime Minister Modi is trying to push Yoga he's trying to push Hindutva agenda there is no agenda like Yoga has no agenda Ayurveda has no agenda yes they have one agenda to keep everyone healthy to keep everyone happy to keep everyone in positive spirits if that agenda is wrong I don't know what agenda people want passage to make the conversation I have sent a question to tell you who had to be into it we have a positive peace orба I believe we have seen it we have been doing it because میں پولٹیکل سرکل میں تائر صاحب آرٹ کے بنا آرٹسٹ ہو سکتا ہے دانس کے بنا دانسر ہو سکتا ہے کیا ہندوتو کے بنا ہندو کیسے ہو سکتا ہے ہندوتو اور ہندو اور ون اینڈ سیم تینگ اگر ہندوتو نہیں ہے تو ہندو نہیں ہے تو جو ہندوتو پہ اٹیک کرتے ہیں وہ ایکچول میں ہندو پہ اٹیک کر رہے ہیں ہندوتو کے پیچھے کھڑے ہو کے ٹھیک ہے تو ہی نہیں کیسے کوئی کھڑے پہera commencement Garise Jackson ہو کھڑے کر سکتا ہے آپ ہی کھڑے کر سکتا ہے whiskey ہتہ کی کھڑے کر رہے ہیں hein پہلا بے لوگ ہرارا ہے ہندو ، وودھ Parsleyin میں جانتظpps سے ہmented سکłączoardelli جانتظر تو سکتا ہے کوئی ہ합니다 میں آپ کو انتیکر ہی تو سبحانچ کی انتیکر ہی رویرانی چیز میں کامل کرنے کے لیے مائر چیز کے ساتھ پوچimکیں اور اسی طرح کا ذکتہ ہے کمسی اس کا احساس کیا ہوتی میں شاید کرنے کے لیے میں ایک ایک اپنی طرح کیوش کیا ہوتا ہے کبھی بیمینک کیا ہوتی رویر مکتر تاہive چیز چیزیو ہوتا ہے جیز اینجی ملیدی کے لیے نہیں hoorین کیا اور مٹprofitsาก جسے د нормتے ہوئے والجمال کے لیface کتح터 کیس juntos نور صوائحات چلviðے ہیںodef سوothen میرے ہیں جمعہی خواست romت میں مرچ şندگہ جنہانrays یہ ج TelU کے خsta anywhere وہ�� پر NI TON کے مشر مouvert نہیں ہے وہ اوٹالوں کے شونے تلوگا ہے جس روما ہر ملتا ہے کچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھی بیگے ہیں وں کو رہا ہے مجھے ہیں ، تاہی ہیں التي انسٹا وقت كانت جانب کی сопر یہاں ہی نہیں ہے وہ ایک بھی ہیں اور وہاں سکتے ہیں ہمارے Castرنے کی ہمارے ڈیوارج مجھے میڈیوارج مجھے مجھے شتاب ٹھیک نقای اٹھائی ٹھیک اس لئے تاری میں ڈیوالی یMax quien يلئے تگاwnے dåی اللہ Story womز اور سچنیت پر نکاخر זה ایناً ٹکرאی للوم انخ Evan's слово میام دریا ہو coupe اللہ فaire خرگ سنے اللہ بناج اے زیب hade اور کامیون ما خالصہ دیکھ اللہ کے fac obtained وہاں تمہا دکار میں امیدارا اللہ معاست یعادنی اللہ بری اور سچاہی موحد اب امیدارا two orwith nobody is asking you to follow ritual of Diwali and go do puja at your home. But everyone can be part of festivities. Eat sweets, enjoy fireworks, meet with people, greet with people, exchange sweets. Just have good time and build that relationship, build that bond and take it from there. I mean nobody like to say, I don't follow Islam but if on Eid somebody gives me sweets, I'll happily accept them and you know because I just want to enjoy the goodness. I'm not part of the ritual but I can be the part of the bigger happiness it brings to people بہت بڑی آپ نے بات کی کہ جو ہمارا اب Canadian collective culture ہے وہ سب کا culture ہے جس میں Christmas بھی ہے Ramadan بھی ہے Holy بھی ہے Eid بھی ہے Diwali بھی ہے خالصہ پریڈ بھی ہے سب کچھ ہے Eastern Europe کے culture ہیں ہمارے جو نیٹیو کلچرز ہیں اب یہ سارے کا سارا ہمارا ایک collective بنا ہوا ہے کلچرز جو میں نے بات چیت جہاں سے شروع کی رہت ہے وہ یہ تھی کہ یہ سب تو ہم accept کر رہے ہیں ایس کنیڈین چاہے آپ آئرش بیک کراؤنڈ کے کنیڈین اور اٹیلین کے ہوں آپ سب یہ accept کر رہے ہیں کہ جی رامدان بھی یہاں پہ ہوگا ہونا چاہیے چونکہ کمیونٹیز ہیں لیکن ہندو سیولیزیشن کلچرز اس میں کہیں کہیں ابھی ریلیکٹینسی ہے جو ہمارا آج کا بیسک مددہ ہے اس کے لیے کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ باقی کمیونٹیز اسرٹب ہیں انہوں نے اپنی سپیس لی ہے دیکھئے وہ ایک ایکسپریشن ہے کہ ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ دودھا مانگے یہ ایک ایکسپریشن ہے لیکن اس سلسلہ میں ہماری کمیونٹی کہاں پہ لیک کرتی ہے کہاں پہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا ایشیوز کیا ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھو آپ کو ایک بات تو میں بڑا ایشورنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو انڈین کمیونٹی ہے اوورال انڈ اس میں میں کوئی جوڑ نہیں رہا کہ ہندو کی بات نہیں کر رہا میں سکھ کی بات نہیں کر رہا اوورال ایک جو بھی انڈیا اوریجن سے ہے ٹھیک ہے they are very peaceful peace loving law abiding citizens all of them ٹھیک ہے تو انڈ جیسا کی میں نے کہا کہ ہمیں historically عادت ہے accept کرنے کی جو بھی ہوتا ہے اس کو ہم accept کر لیتے ہیں اور بڑی جلدی مولڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دیوالی میں پٹا کے نہیں چلا سکتے ہم نہیں چلائیں گے ہم دھر پہ بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے but I think کیا ہوتا ہے اس سے کافی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے جیسے چھوڑتے جاؤ گے وہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے آپ آج آپ منانا چھوڑ دو گے آپ کے بچے تو بھولی جائیں گے دیوالی ہوتی کیا تھی ٹھیک ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ in a positive way in a constructive way we all should work towards saving our culture our traditions our history our legacy and goodness ٹھیک ہے تو اس کے لیے میری سب سے community میں صرف یہی request ہے کہ I think it is far more important in today's context today's time you know to come together and discuss these issues جیسا میں نے پہلے بھی بولا identify کہ کیا issues ہیں اس کو resolve کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے ہر کسی کو تھوڑا سا سمیں ضرور دینا چاہیے community کے لیے ٹھیک ہے ہم سب کیا یہاں آتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے مسئلوں میں involve ہو جاتے ہیں کام میں دھندوں میں لیکن ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں دیکھا ہے ہم نے ایک پوائنٹ آتا ہے اگر آپ اپنے دھرم کو یا اپنے طریقے کو نہیں بچا سکتے تو ایک دن آپ کو چھوڑنا پڑے گا جو آپ کے پاس ہے وہ سب بھی چھوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہمیں اس چیز پہ سب کو تھوڑا تھوڑا سمیں نکال کر اس پہ کام کرنا چاہیے constructive way میں positive way میں مطلب ہمیں کوئی negativity نہیں ہے ہمیں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن آپ اپنے آپ کو تو سنبھال کے رکھیں اپنی history کو سنبھال کے رکھیں اپنے traditions کو سنبھال کے رکھیں آپ الٹا اس کو enhance کریں بھئی آپ جب یہاں آئے ہیں آپ کو opportunity ہے کہ آپ یہاں پہ ہر ایک کے ساتھ رہ رہے ہو کام کر رہے ہو مل جل رہے ہو تو آپ کتنا ایک vibrant life جی سکتے ہیں کیانیڈا میں right تو i think اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا تو بچا کے رکھیں لیکن ہم gain کریں باقیوں سے بھی ہم کیا gain کر سکتے ہیں similarly باقیوں کو آرہا ہے یا انڈین آرہا ہے یا سکھ آرہا ہے یا انڈیا سے جو بھی آرہا ہے وہ بہت vibrancy لارہا ہے وہ بہت ساری depth لارہا ہے wisdom کی knowledge کی بہت ساری چیزوں کی spiritual چیزوں کی اچھی چیزیں بہت ساری ہیں اب چائنیز traditional medicine ہے لوگ آ کے یہاں practice کرتے ہیں میں جاتا ہوں اس کے پاس تو میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا کہ وہاں چائنہ ڈوکلم میں تو چائنہ انڈیا کی لڑائی ہو رہی ہے تو میں چائنیز medicine نہیں use کروں جو اچھی چیز ہے اب وہ چائنیز medicine practitioner ہے جو کی meditation کر کے آپ کی help کر رہا ہے اس کا کیا لینا دینا کہ حکومتیں آپس میں کیا کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ای تنگ تھوڑا سا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ہم اس کو issue کو کیا کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب narrative push ہوتا ہے تو جو narrative push کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن عام جنتہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے تو سب کو یہ سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ ہم we all are blessed in so many ways that you know we came to Canada we were able to come to Canada like today everywhere in the world you see people are dying to come to Canada ٹھیک ہے they would do anything to come to Canada just because Canada presents opportunities like no other place in the world ٹھیک ہے اب یہاں آکے اگر ہم اس کو برباد کر دیں تو کیا سمجھداری ہے آپ نے پیچھے بات کی آپ نے کہا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے یا آئے گا نیچرلی کہ جہاں پہ مذہب پیچھے رہ جائے گا جو way of life ہے وہ آکے آئے گا اچھا دھرما بنیادی دور پر ہے ہی way of life چاہے آئیورویدہ کی ہم بات کریں چاہے یوگا کی بات کریں چاہے زمین کے ساتھ جڑت کی بات کریں یونیورس کے ساتھ جڑت کی بات کریں چاہے ہم اس آئیورویدہ بات کریں کینیڈا میں ریالیٹی یہ ہے ریتے جی کہ یہاں کا ایک اپنا way of life ہے جس میں سارے way of life آپس میں انٹرمنگل ہوئے رائیٹ ٹھیک ہے اب کھانے بھی سب جو کڑی چل رہی ہے سموسہ چل رہا ہے برگر چل رہ سب ایک ساتھ ہی چل رہ ہے یہ ہی اب کینیڈا کا ملٹی کلچرل مزاک ہے اس ساری سیچویشن میں جو میں ابھی پچھے آپ سے پوچھا ہماری کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا اپنی سپیس لینے کے لیے چونکہ سپیس لینا جائز سپیس لینا بہت ضروری ہے سب نے اپنی سپیس لی ہوئی ہے لیکن ہندو فوبیا تو ان ریل سنس ہے بیکاوز اب دیوالی ہو ہو اس پہ جو سیچویشن ہے اس کے لیے کمیونٹی کو کیا کردار ادا کرنا کمیونٹی کو ایکٹیو ہونا چاہیے جیسا کی میں نے پہلے بھی بولا کمیونٹی کو ایکٹیو ہونا چاہیے ہر آدمی کو دیکھو ریالائز ہر آدمی کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ ہماری کمیونٹی تھوڑا سا جیسے کہتے نا میں پہلے بھی بولا آپ کو بڑی پیشنٹ اور بڑی ایکسپٹنگ ہے کیونکہ آپ اگر ہزاروں سال سے پیچھے چلے جاؤ تو جو بھی آئے جو کیا آپ کے مندر توڑ دیئے گئے نئی چیزیں بنا دی گئی اس کے اوپر وہ بھی ایکسپٹ کر لیا مطلب آپ دیکھو اس سے زیادہ ٹراجک کیا ہو سکتا ہے جو ہزاروں سال پرانی سبیتہ ہے اس کو دھرہ دھائشی کر کے اس کے اوپر آ جائے کچھ اور آپ کو اپنی چیز لینے کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے جیسے آپ گھر پہ کوئی قبضہ کر لے اور دس سال وہ رہے لیکن دس سال بعد کسی وجہ سے آپ میں حمت آ جائے آپ جذبہ آ جائے کہ یار غلط ہوا تھا اور آپ کو یہ پروو کرنا پڑ رہا ہے اور وہ وکٹم بن جائے کہ یہ دیکھو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں جو سو سال گھر میں رہے جس کو نکال دیا دس سال میں رہنے والا کہہ رہے دیکھو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں اور میڈیا ساتھ دے اس کا تو ایشیوز تو ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں اب یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس گلتی کو مان کے آگے بڑھیں کہ ٹھیک ہے یار کچھ ہوا تھا گلت اب ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں اکٹھے رہنا ہے آپ مجھے بتائیں بھارت کو ہر جگہ کرٹیسائز کیا اتنی سپیس دی ہر کسی کو مطلب جتنی آزادی بھارت میں میں آج بھی بولتا ہوں اتنی آزادی کہیں بھی نہیں ہے ہر کسی کو چاہے وہ اپنا دھرم کے لیے ہو اپنے مذہب کے لیے ہو اپنے کسی کے لیے ہو کسی بھارت نے کبھی نہیں دیکھا بھئی کبھی بھی ہندو وں نے مجورٹی میں ہونے کے باوجود بھی کبھی اس لینز سے کسی کو نہیں دیکھا کنگ آف والی ورڈ خان صاحب ہیں ٹھیک ہے آپ ازیوم کر کے دیکھیں کہ کسی بھی ستاون اسلام میں کوئی ہندو کو کہا جائے یہ راجہ ہے ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا پھر بھی بھارت غلط ہے پھر بھی ہندو غلط ہے یہ کیسے چلے گا میں ہم کوئی کمیونیٹی بھی ہم 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 بھارت کو بلونگ کرتا ہوں تو میں کون ہوں میں یوگا بھی ہوں میں آئیورویدہ بھی ہوں میں وید بھی ہوں میں وہ سارا گیان بھی ہوں جس کے دم پہ آج ناسا بھی چل رہا ہے اسرو بھی چل رہا ہے آئنسٹائن نے جہاں سے چیزیں اٹھا کے انونشنز کی پوری دنیا نے ایکسپٹ کیا کہ بھارت کا کیا کانٹریبیوشن میں وہ ہوں تو ہمارا از ایز 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 یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سپیس بنانے کے لیے پہلے تو ہم یہ بتانا شروع کریں ہم ہیں کون کیونکہ ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں یہاں پہ ہمیں کوئی جانتا نہیں آپ کو صرف وہ نظر آتا ہے جو کی آپ کو کوئی بائیس میڈیا دکھا دیتا ہے کہ بھارت یہ ہے بھارت میں تو یہ ہو رہا ہے بھارت میں تو وہ ہو رہا ہے اب میں سال میں پانچ بار چار بار جاتا ہوں اب بھی مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں نظر آتا جو یہاں بتایا جاتا ہے دیت میں ٹیبل کے اوپر پوری دنیا کے لیے آج جب دنیا میں اتنے ایشیوز ہیں اتنی پرابلمز چل رہی ہیں کیا کچھ نہیں چل رہا کوویڈ ہوا کوویڈ میں دو سو کروڑ ویکسینیشن ٹو بلین ویکسینیشن انڈیا has ایڈمنیسٹر ان سپائٹ آف آف آل دا اگر آپ دیکھیں آ موٹیلٹی ریٹ وگرہ انڈیا میں سب سے کم تھا ٹھیک ہے میں کووڈ میں کتنا ٹائم انڈیا میں رہا ہوں اور آئی لیوڈ ایز نارمل ایز اینیویر ایلس بیفور اور آفٹر کووڈ دیورنگ دیورنگ پیک آف کووڈ آئی ہیڈ ہے کہ ہم بتائیں تاک پورا کینیڈا ہمیں اس نیریٹیو یا اس لینس سے نہ دیکھے جس لینس سے میڈیا دکھاتا ہے انہیں جب جب سب کی ایکچول انڈیا سے ایکچول ہندو سے ایکچول ہندو ہندو سیولیزیشن سے یا ہندو سے انٹرڈکشن ہوگی تب یہ پرابلم نہیں ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو ای تنک آپ نے جو کہا میری نظر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کا ایک یہ moral duty and obligation not towards انڈیا اور ہندو as general it's towards humanity it's towards Canada like میں جب بھی بات کرتا ہوں میرے ذہن میں میرے من میں سب لگتا ہے کہ یہ Canada کے لیے ٹھیک نہیں ہے Canada غلط direction میں جا رہا ہے کچھ میں نہیں بولوں ہوں سب لیکن کچھ policy makers یا کچھ جو misuse کر رہے ہیں ہم لوگوں کو mislead کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ہمیں استعمال کرتے ہیں vote vote کے لیے ایسی باتیں بولی جاتی ہیں ایسے وادے کیے جاتی ہیں جو انہیں بھی پتا ہے غلط ہیں لیکن ان کے ہونے کے لیے ان کے رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ but اس میں وہ miss کر جاتے ہیں کہ ہم Canada کا نقصان کر رہے ہیں long term میں I always say it's very easy to be a politician because all you need to is say things which people want to hear do things which will help you but it's very hard to be a leader because being a leader means you need to take decisions which might not be popular but they are good for the country so you can do you can do can do but the country and the country and the people are not you are politicians and tragedy is in today's world we have far too many politicians and very few leaders بڑی اہم بات کی رتی جی باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں باتیں کرتے رہنا چاہیے خاص طور پر آپ کو ہمیں تکلیف دیتے رہنا چاہیے چونکہ یہ بڑی important بات ہیں یہ ہمارے کینیڈا کے حق میں بات ہیں یہ humanity کے حق میں آخر میں آج کی بات بولنا چاہتا ہوں کہ you know I and all of us feel really really blessed to be living in Canada to have chosen Canada as our home and it is our responsibility duty and foremost thing which should be on our mind what is good for Canada because Canada eventually will be for our children for our coming generations to aaj aap kisi ko bhi kuch bhi aisa lagta hai ke joh aap ko lagta hai ke it's not good for Canada please raise your voice raise your concern talk to elected people around you tell them point blank on their face what you feel what you don't like what you want that will help us that will help our country that will help our children I think that is the most important thing and please spare some time to contemplate discuss the issues in the community amongst us around us that is very important for future of our country future of Canada and future of our coming generations to my message and you know I'm more than happy to connect with meet with anyone who feels the same who has the same passion and I'm not saying that you know Canada never says that you know forget your roots or forget your country but you know how we see the back and back back and back دیکھیں India ہمارا پیچھا ہے Canada ہمارا آگے ہے اور ہم دونوں کو balance بنا کے چلنا ہے اور دونوں کے لیے ہمیشہ ایسا سوچنا ہے ہم ہمیشہ اس بات پہ سوچتے ہیں کہ Canada اور India کیسے ایک دوسرے کے قریب آسکتے ہیں کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے I think India presents such a great opportunity for Canada as a country I mean Canada is rich in resources India with its population and the growth trajectory India needs all the resources Canada and India are natural partners don democratic countries you know there is so much common between two countries تو جتنا جلدی ہم چھوٹے موٹے issues جو بھی ہیں وہ resolve کر لیں گے آگے بھڑھیں گے اور ان کو basically fire نہیں دیں گے you know politicians ان کو fuel نہیں کریں گے issues کو اپنے benefit کے لئے I think better will be for both the countries جتنا جلدی ہم اس چیز پہ سوچیں گے کام کریں کانکریٹ میں میں I think Canada and Canadians will have a very prosperous life ahead Thank you very much Ritesh جی ہم بہت شکر گزار رہے ہیں ڈھنوادی ہیں آپ کے آپ نے میں سمع دیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی چاہیں گے آپ کا سمع لیتے رہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہوتی رہنے چاہیں جی ضرور اور آئندہ آنے والے شوز میں باتیں آئندہ 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 اجابات ڈیواز نہیں ہے اور مجھے یہ اجاز ہے ہدا مجھے تو پر اس ڈیواز میں ڈیواز میں ہے اور اجاز ہوتے ہوتا ہے اور اب ہوتا ہے تو چین باندین انٹرہ کلی کنید کینیا ہے شہر مجھے اور کنیدigiے داری داری داریٰ جان بھی اوڈیواز نہیں ہے اور لیہا جوزی با یدیواز بھی میرے ہوا a very big role and can play a very big role in betterment of Canada in many ways and this is the message I want to give. So nice of you. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you so much. Viewers بات چیت سننے تھے آپ ری تیش ملکی کی اور انہوں نے دل کی باتیں کی اور دل کی باتیں بھی اپنے پورے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے. وہ بیلنس دل میں اور ذہن میں انہوں نے پورا رکھا ریشنیلیٹی کی باتیں ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو کینیڈا کے فیوچر کے لیے اور بھارت کینیڈا کے بہتر فیوچر کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں. آج کی بات چیت دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی